اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج ہم آئے ہیں اسلامباد میں رات ہوگی ہے چودہ گست کا دن ہے تو یہ کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ مطلب لائٹنگ ہوئی ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوئی ہے سارے یہ لوگ انجوائی کر رہے ہیں میں روڈ پہ کھڑا ہوں تو یہاں سے کچھ لوگوں کو ملتے ہیں اور ان کا مطلب جانتے ہیں یہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی یہاں پہ ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورڈ آف پاکستان بھی ہے آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ وزیر اعظمہ ہاؤس بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو پہلے لوگوں کے ویو جانتے ہیں کہ ان کی فیلنگز کیسی ہیں سب سے پہلے یہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان کیسے ہیں آپ الحمدلہ آپ سنے بھائی جان کیسے ہیں یہ ہے کہ آپ کھدر آئے ہیں آپ کھاں سے آئے ہیں کونسہ لگ آپ سر میں میوالی سے آئے ہوں یہاں چھو دکست میں آنے کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے موسیقی 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 اسلام علیکم بھائی جہاں اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام اسمان ہے اسمان بھائی آپ کیون سے علاقے سے ہیں جی بسیکلی میں فیصلہ بھائی سے ہوں اور تقریباً جی سنڈلی دائی تین سال سے میں اسلامباد میں رہ رہ رہا ہوں اور میری رہیش بھی ادھر ہی ہے اور میں ادھر جوب گرہ بھی کرتا ہوں اچھا تو آپ یہاں پہ مطلب گھومنے پھر نہیں آئے ہیں جی یہ اسلامباد کا بڑا ساس ایریا ہے جسے ریڈ زون کہتے ہیں یہاں پہ عام جنہوں میں جو وہ انٹری نہیں ہوتی پبلکی آج میں بھی چولہ اگست کی کشی میں آج اس کی جو نا وہ انٹری ہو رہی ہے یہاں پہ ماشاللہ بیلدنگیں سجی ہوئی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس ہے عزیدی آدم ہاؤتہ ہے اس کے بعد پاکستان سپریم کورٹ ہے یہ سب لیٹیز بگیرہ اس پر لگائی ہوئی ہیں اور لوگ بڑے روشف روش سے اسے دیکھنے آئے ہوئے ہیں موسیقی 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 اسلام کیا نام ہے آپ کا عριف جان عرب جان کہاں سے آپ میں چاة ستہ ستہ سے پیارے perfectly اسلامباد میں سو آنے قام لے نہیں اسلام میں ماک compassion اور تو رہائش وغیرہ بھی اسلام آباد میں ہوں تو ہم اصل میں پتوں کی سے ہے ہیں تو لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں کیونکہ ہم اس جگہ کے بارے میں پہلی چفہ آئے ہیں تو آپ شاید کہاں پہ رہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں تو خدا بتائیے گا بہت خوبصورت شہر ہے جسے آپ کہہ دیں کہ دنیا کے مطلب ہے کہ خوبصورتوں میں مطلب ہے کہ یہ آتا ہے تو حس سے زیادہ جسے آپ مطلب ہے کہ تاریب میں کہتاو کی کم ہے مطلب ہے کہ جس طریقے سے یہ گرون وغیرہ یا گرینری جتنی بھی ہیں اسلام آباد کی تو الحمدللہ بہت زیادہ مطلب ہے جسے آپ کہہ دیں کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے حد سے زیادہ خوبصورت ہے شہر اسلام آباد کون کون سے جگہ پہ یہ جو شوری لائٹنگ ہوئی ہے لائٹنگ تو یہ ادھر شہر ایڈ زون سے شروع ہوتی ہوئی مطلب ہے کہ آپ صدی جائیں گے نا اس سائیڈ پہ یہ افٹین والی سائیڈ پہ تو راستے راستے میں جتنی بھی مطلب ہے کہ سرکاری مقامات ہیں یا مطلب ہے کہ پریویائٹ مقامات ہیں جتنی بھی مقامات ہیں ان سب بھی مطلب ہے کہ بڑی زبردست قسم کی لائٹنگ ہوئی ہے تو دوسرا اس کو چھوڑ کے آگے پھر وہ آتا ہے کشمیرہ ہی بھی آتا ہے اس پر بھی جب آپ جائیں گے تو بڑے بڑے بیلڈنگ تو مطلب ہے کہ اس میں بڑی خوبصورتی لائٹنگ ہوئی ہے چودہ اگست کے حوالے سے آپ کیا پقام دینا چاہیں گے چودہ اگست کے عوام سے تو میں یہی کہوں گا کہ آزادی کا دن ہے سب سے پہلے تو ہمیں میرے خواہد سے کیونکہ میں گھر سے بھی نکل لیا تھا تو دو رکعت نپل پڑے شکرانے کے کہ اللہ تعالی نے ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح میں پیارا ملک جو ہے نا ہمیں ایک ازاد مطلب ہے کہ اس میں رہ رہے ہیں تو لوگوں کو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں سے ہی وائٹ کرے جو لوگوں کو تنگ شنگ کرنا جس طرح مطلب ہے کہ موڑا سیکلوں کے وہ نکالنا یا ہوں پی پی باجے والے تو آئے گھومی دیکھ لیں اپنے پورے مطلب ہے کہ نکلے دیکھ لیں دنیا کو بتا دیں سپیشلی جس کو بتانے اس کو بتا دیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم مطلب ہے کہ ایسے قوم ہیں کہ جو مطلب ہے کہ ان چیزوں پہ ہم بہت سب سے آگے سب سے اس پہ تو دیکھا بھائی جان ہمیں چاہیے کہ بھائی جیسا کہ کہا کہ ہمیں دو نفل نماز بڑھنی چاہیے بجائے اس کے کہ لوگوں کو تنگ کرنا یہ واجب جانا یا موڑ سیکلوں کے نکال کے ان کی وازے نکالنا تو ان سے گریز کرنا چاہیے تو جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ اسلامباد میں رہ رہے ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں پارلیمنٹ لاجنز میں رہتا ہوں تو یہاں پہ آپ مقامی ہیں تو اس کے حوالے سے چود اگست کے حوالے سے جو آج مطلب ہوا ہے اسلامباد میں بہت اچھا ہوا جی لوگوں کو چہل پہل بھومنے کا موقع ملا ہے اس سے پہلے یہ سارا بند تھا دی چوک لوگوں بہت ترستے تھے کہ کہیں یہ کھلے اور ہم اس میں اندر آئیں محول دیکھیں لیکن اب یہ شکر ہے کہ سارے رافتے کھل گئے ہیں تو لوگوں کو انجائے کرنے کا موقع ہے جس میں نافل پڑھنے وہ پڑے گئی مسئل میں جہا کے نماز پڑے گا تو نماز بھی پڑے گا ضرور لیکن اب یہ خوشی کا موقع ہے ہر آدمی کو گون پھر کہ یہ موقع سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے حوالے سے جو آئیے ہاں پہ کھڑے ہیں یہ کون کون سی جگہ ہے آپ درست کھلے یہ دی چوک ہے نہیں مطلب یہ پارلیمنٹر ہاؤس کے سامنے نیشن اسمبلی کے سامنے اس کے ساتھ کیبنٹ ہے ساتھ سپرین کوٹ ہے اس کے ساتھ پی ایم ہاؤس ہے اس کے ساتھ ہی صدر ہاؤس ہے بیٹ پی سیکلیٹ ہے سامنے پی ٹی اے ہے بہت شکریہ جی ان بھائیوں کا انہوں نے بتایا کہ ہمیں جو مطلب چود اگست پورا امن طریقے سمرانی چاہیے تو یہاں پہ ڈی چوک میں کھڑے ہیں یہاں پہ یہ ریڈ زون ہے یہاں پہ عام دنوں میں انٹری نہیں ہوتی تو کہہ رہے ہیں یہ لوگ بہت خوش ہیں کہ عام لوگوں نے مطلب آن کے اندر دیکھا یہ سارا مہو ڈینکیو موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا